سلام علیکم میرا نام آغا طالب حسین رزوی ہے اور میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ حادی عسکری میرے مثل برادر خرد ہیں اور ان کا شمار میرے احباب میں ہوتا ہے اور میرا شمار ان کے احباب میں ہوتا ہے جس اعتمام سے یہ علامہ رشید ترابی علیہ الرحمہ کی برسی اور پیدائش کا دن اور پیدائش کے ایام منا رہے ہیں اور جس طریقے سے یہ واتس ایپ پہ لوگوں کو فیضیاب کر رہے ہیں اور لوگ مستفید ہو رہے ہیں وہ ایک جہاد ہے یعنی میں اس کو لسانی جہاد کہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ علامہ رشید ترابی علیہ الرحمہ کی تقاریر سن کے ہم لوگوں کو شوق ہوا تھا کہ ہم لسانیات کی طرف توجہ دیں لفظیات کی طرف توجہ دیں اور صحیح معنوں میں جو ایک نسل کی توجہ مبزول کرائی تھی علامہ رشید ترابی نے یعنی انیس و دبیر کی طرف اور پھر اسی سے شوق آگے بڑھا اور اس کے بعد کے شورہ کو پڑھنا شروع کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میر انیس علیہ الرحمہ کو جتنا علامہ رشید ترابی علیہ الرحمہ نے ممبر سے پڑھا اور جیسا کہ وہ یہ فرماتے بھی تھے کہ اگر زبان اپنی صاف کرنا ہے تو انیس کو پڑھو میں ذاتی طور پہ ایک یعنی کچھ لوگوں کا ہم خیال بھی ہوں اور کچھ لوگ میرے ہم خیال ہیں کہ دیکھئے بہت بڑے بڑے ذاکر پاکستان اور ہندوستان میں پیدا ہوئے اور وہ پھر ان کا انتقال ہو گیا وہ ان کا نام بہت سارے لوگوں کو یاد بھی نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو علامہ رشید ترابی علیہ مقامہ کی نسل میں ان کا نام لینے والا اب کوئی ہے نہیں کہ باقیدگی سے ان کا نام لے لیکن اس نام کو یقیناً حادی اسکری صاحب نے واقعی زندہ رکھا ہے اور جس تسلسل سے وہ ان کی تقاریر پیش کر رہے ہیں اور آج اور کل میں تو انہی نے کچھ ایسے تاریخی رقے پوسٹ کیے کہ جو واقعی ایک پرانی یادوں میں کے دریچوں میں لے کر چلے گئے اگر ہم تاریخ خطابت پر روشنی ڈالیں تو یعنی پاکستان کی تاریخ میں یعنی انیس سو سنتالیس کے بعد ایسا خطیب نہیں گزرا کہ جس کو کچھ چیزوں پر ایسا عبور ہو کہ موضوع اختیار کرنے کے بعد ایسا لگتا تھا کہ علامہ رشید ترابی صاحب اللہ مقامہو ایک دریہ بہ رہا ہے جس میں یقیناً بہترین الفاظ کا انتخاب یہ ان کی ایک بہت بڑی خوبی تھی الفاظ کا انتخاب اس کے بعد موضوع سے مربوط رکھنا اپنی تقریر کو اور اس میں ایک جو یعنی حرکات و سکنات جسمانی حرکات و سکنات جس کو ہم انگریزی میں باڈی لینگویج کہلیں ایسا عبور میری نظر میں اور کسی ذاکر میں نہیں تھا جیسا عبور ان کو اپنی فیس ایکسپریشنز میں تھا کہ جس طرح کی یعنی تقریر ہے جو کلمات ہیں وہ اس کی اس قدر ہم اہنگی ہوتی تھی ان کے یعنی تاثرات میں اور پھر تقریر میں جو ایک خوبی ہوتی ہے کہ ان کی ہاں چیخ و پکار یقینا نہیں تھی لیکن الفاظ کے اور لہجے کے جو زیرو بم تھے وہ اس کی مثال نہیں ملتی برحال میری وہ حیثیت نہیں ہے کہ میں بہت ساری چیزوں پہ روشنی ڈال سکوں لیکن ایک دور گزرا سیکھنے کا ہم لوگوں کا کہ جو ہم لوگوں نے علامہ رشید ترابی صاحب علی اللہ مقامہو سے بہت کچھ سیکھا اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جس طریقے سے دیکھئے میرے میرے نظریے کے تحت میرے نظریے کے تحت دبستان کراچی تو ابھی قائم نہیں ہوا لیکن دبستان کراچی میں جو ذاکری میں ارتقاء ہوا ہے وہ اس کے بنیادی محرکات میں سے ایک علامہ رشید ترابی صاحب علی اللہ مقامہو کا بڑا کلیدی کردار رہا ہے ہم نے ارتقاء دیکھا لیکن اس میں کلیدی کردار علامہ رشید ترابی صاحب کا رہا نہ رشید ترابی صاحب علی اللہ مقامہو سے پہلے کوئی آیا اور نہ علامہ رشید ترابی صاحب علی اللہ مقامہو کے بعد کوئی ویسا ہمیں ذاکر یا ویسا کوئی خطیب ہمیں نہیں ملا پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم علامہ رشید ترابی صاحب علی اللہ مقامہو کا درجات بلند فرمائے اور میں ہمیشہ ان کو اس نسل کا جس نسل سے نے ان سے کچھ سیکھا میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ اس نسل کے وہ محتشم تھے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ